حضرات ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اس ویڈیو کو میری ماں اور بہنیں بھی دیکھیں اور میرے بھائی میرے دوست اور بزرگ حضرات بھی دیکھیں اس ویڈیو کے اندر موجودہ حالات کے اعتبار سے عید الفطر کی نماز کس طریقے سے پڑے اسی کو کلیر کرنے والا ہوں واضح کرنے والا ہوں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے حالات بگڑنے کی وجہ سے حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے یقینا ہم اور آپ عیدگاہ جا کر یا مسجد میں جا کر اجتماعی طور پر عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو ایسے میں ایکی صورت بچتی ہے کہ ہم گھر کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کریں اور جب گھر کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کریں گے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے مثال کے طور پر گھر کے اندر عید الفطر کی نماز کب پڑ سکتے ہیں کب نہیں پڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہر گھر کے اندر آپ کو کوئی عالم کوئی حافظ کوئی قاری کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو امامت کے فرائز کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ادنا سا شخص کس طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھا سکتا ہے اسی طریقے سے جب آپ گھر کے اندر عید الفطر کی نماز پڑھیں گے تو یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اس گھر کے اندر اگر بچے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہوں اگر عورتیں ہیں تو کیا وہ مرد کی اختدام عید الفطر کی نماز پڑ سکتی ہیں یا نہیں پڑ سکتی ہیں اگر پڑ سکتی ہیں تو کس ترتیب سے وہ کھڑی ہوں گی اسی طریقے سے یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ عید الفطر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا اور کب تک رہتا ہے اور عید الفطر کی نماز سے پہلے آزان و اقامت کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی نیت کس طریقے سے کرے امام کس طریقے سے نیت کرے مقتدی کس طریقے سے نیت کرے اور اسی طریقے سے خطبے کا مسئلہ ہے کہ خطبہ کس طریقے سے دیں بہت ہی سیمپل طریقہ میں آپ تک پہنچاؤں گا جس کو اختیار کر کے ایک ادنا سا شخص امامت کرا سکتا ہے عید الفطر کی نماز پڑھا سکتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ طریقے کا ہے اس طریقے کو بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا اور کلئر اور واضح انداز میں پہنچانے کی کوشش کروں گا میں آپ حضرات سے ریکویشٹ اور درخواست کرتا ہوں اگر آپ حضرات واقعاً عید الفطر کی نماز کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں اور تمام تر مسائل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کی مکمل دیکھیں اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں دوسرے علماء کرام سے یا دوسری ویڈیوز کو واج کرتے ہیں کہ مجھے وہ مسئلہ معلوم ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے آپ اس ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دے دیں کیونکہ میں نے بھی اپنا قیمتی وقت دے کر بہت سارے مسائل کو جمع کیا ہے ایسا نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بک رہا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں بلکہ بہت سارے کتابوں سے میں نے ان تمام تر مسائل کو اخذ کیا ہے اور مجھے اپنی کوشش پر قوی امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں جتنے بھی سوال کھڑے ہوں گے سب کے سب حل ہو جائیں گے یہ دعویٰ نہیں بس مجھے اپنی محنت اور کوشش پر یقین ہے بشر ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے غلطی اور خطہ ہو سکتی ہے کچھ مسائل چھوٹ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو اور کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کے ذہن میں کھٹا کر آیا ہو اور میں نے وہ نہ بتایا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وقت پر آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا اگر آپ ان مسائل کو خود اپنی نگاہوں سے پڑھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں جو میں بیان کرنے والا ہوں بتانے والا ہوں تو آپ کھولئے اسحل کتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف جل دو صفحہ بائیس اسی طریقے سے فتح الباری جل دو صفحہ چار سو پچاس اسی طریقے سے فتحہ ہندی یا جل ایک صفحہ ایک سو پچاس اسی طریقے سے بداوی السنایا جل تین صفحہ پچاسی اسی طریقے سے یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں سے میں نے انتمام تر مسائل کو اخذ کیا ہے اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کی طرف روجو کر سکتے ہیں ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہم گھر کے اندر عید الفطر کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں کب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ ایسی بستی میں رہتے ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر آپ اس بستی کے اندر اپنے گھر کے اندر عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کے لئے عید الفطر کی نماز پڑھنا بلکل صحیح اور درست ہے لیکن اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں جماعت شرط ہے جس طریقے سے جمعہ کے اندر جماعت شرط ہے اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز کے صحیح اور دروس ہونے کے لیے بھی جماعت شرط ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جمعہ کے اندر امام کے علاوہ تین افراد کا ہونا ضروری ہے لیکن عیدین کے اندر امام کے علاوہ اگر ایک شخص بھی ہو تو بھی عید الفطر کی نماز صحیح اور دروس مانے جائے گی یعنی شرط اصل کیا ہے؟ جماعت اگر ایک شخص بھی آ جا رہا ہے اور جماعت بن جا رہی ہے ایک شخص امام بن رہا ہے اور ایک شخص مختلی بن رہا ہے تو بھی عید الفطر کی نماز آپ کی ہو جائے گی اور ہاں یہ میری اپنی خود کی رائے ہے یقیناً النہر الفائق کے اندر یہ قول ملتا ہے کہ عید کی نماز کے اندر اگر امام کے علاوہ ایک شخص ہے اور جماعت کی شکل بن جا رہی ہے تو عید کی نماز صحیح اور درست مانی جائے گی لیکن یہ قول مفتہ بھی ہی نہیں ہے علمائی کرام کا مفتیان عزام کا اور دار الفتاوہ کا اس پر فتوہ نہیں بلکہ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ امام کے علاوہ تین افراد ہوں جب جا کر عید الفطر کی نماز صحیح اور درست مانی جائے گی تو آپ گھر کے اندر عید الفطر کی نماز ان شرطوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ عید الفطر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے دیکھئے عشراق کے وقت سے لے کر زوال تک عید الفطر کی نماز کا وقت رہتا ہے آپ مسئلہ کے اندر کلینڈر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ عشراق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور زوال کا وقت کب شروع ہو رہا ہے تو اس کے درمیان درمیان آپ عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے میں تھوڑی سی تاخیر کی جائے اس کی اصل وجہ یہ ہے تاکہ لوگ صدقت الفطر ادا کر سکیں اور صدقت الفطر ادا کرنے کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کر سکے اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے اور جو لوگ گھر کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کے علاقے کی عیدگاہ یا آپ کے علاقے کی مسجد میں عید الفطر کی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر عدل فطر کی نماز پڑھیں یہ بہتر اور افضل ہے لیکن وقت شروع ہونے پر اشراف کا وقت شروع ہو گیا آپ عدل فطر کی نماز گھر کے اندر پڑھ لیے اور آپ کے علاقے کے مسجد کے اندر یا عدل فطر کی نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی عدل فطر کی نماز صحیح اور درست مانی جائے گی لیکن افضل اور بہتر وہی ہے جو میں نے بتایا اب آ جاتے ہیں گھر کے اندر عدل فطر کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر کچھ صورتیں پیش آتی ہیں پہلی صورت تو یہی ہے کہ اس گھر کے اندر صرف اور صرف مرد ہوں اور مرد مل کر جماعت کے ساتھ عدل فطر کی نماز پڑھیں تو اس کا طریقہ وہی ہے جو عدقہ کے اندر پڑھتے ہیں ترطیب کے ساتھ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور طریقہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا لشٹ کے اعتبار سے فیرست کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ سکے اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے اگر مرد ہوں تو مرد جماعت کے ساتھ گھر کے اندر عدل فطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ عدل فطر کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو دیکھئے عدل فطر کی نماز عورتوں پر نہیں ہے عید الفطر کی نماز عورتوں پر واجب اور ضروری نہیں ہے اس کے باوجود اگر جماعت کے ساتھ گھر کے اندر عید الفطر کی نماز عورتیں پڑھ رہی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو علماء کرام نے مقروح تحریمی لکھا ہے ایسی صورت کو ترک کر دینے چاہیے اور اس انداز میں اس طرز پر عورتوں کو چاہیے کہ عید کے دن عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر شکرانے کے طور پر چاشت کی نماز پڑھ لیں یہ آپ کے لئے بہتر یہ نہ کہ کہ آپ جماعت کے ساتھ عید الفطر کی نماز عید الفطر کی نماز ادا کریں اب تیسری صورت رہ جاتی ہے جو اکثر گھروں کے اندر پیش آ سکتی ہے اور آتی ہے وہ یہ کہ اس گھر کے اندر مرد ہوں مرد کے ساتھ بچے بھی ہوں بچوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوں تو وہ کس طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا کریں دیکھئے اگر کسی گھر کے اندر مرد ہیں بچے ہیں اور عورتیں ہیں تو سب بندی کا طریقہ پہلے آپ جان لیں سب سے پہلے مرد حضرات کھڑے ہوں گے اس کے بعد بچے کھڑے ہوں گے اس کے بعد محرم عورتیں کھڑی ہوں گی یعنی امامت جو شخص قرار آئے اس کی جو ماں ہیں اس کی جو بہن ہیں اس کی جو خالہ ہیں جو محرم ہیں جن سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ کھڑی ہوں گی اور اسی گھر کے اندر اگر کوئی غیر محرم عورتیں ہیں تو ان محرم عورتوں کے پیچھے پردے کے ساتھ وہ کھڑی ہوں گی تو یہ سب بندی کی ترتیب اور سب بندی کا طریقہ ہے اس طرح پر ایک گھر کے اندر مرد بچے اور عورتیں عید الفطر کی نماز ادا کر سکتی ہیں اور اس کی گنجائش ہے لیکن کسی گھر کے اندر مرد ہیں اور مرد کی پیچھے تمام تر عورتیں محرم نہیں غیر محرم ہیں یعنی وہ عورتیں ہیں جن عورتوں سے اس شخص کی شادی یعنی نکاح ہو سکتا ہے جو امامت کرا رہا ہے تو اس طریقے کو علماء کرام نے مکرو لکھا ہے یعنی صرف اور صرف اگر کوئی شخص غیر محرم عورتوں کی امامت کرا رہا ہے یعنی کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے عید الفطر کی اور اس کے پیچھے جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے سب غیر محرم ہیں تو پھر اس صورت میں نماز مکرو ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر جو شخص امامت کرا رہا ہے اور امامت کرانے کے ساتھ مرد بھی ہیں مرد کے پیچھے بچے بھی ہیں بچوں کے پیچھے اس گھر کی محرم غیر محرم عورتیں بھی ہیں لیکن باہر سے بھی عورتیں آ رہی ہیں جڑ رہی ہیں مل رہی ہیں ایک باقاعدہ نظام ہیں عورتوں کے درمیان یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ فلا گھر کے اندر عد الفطر کی نماز پڑھائی جا رہی ہے آپ بھی آ جائے آپ بھی آ جائے یہ ایک طریقہ اور یہ ایک ترتیب ہے تو پھر اس صورت میں بھی عد الفطر کی نماز مکرو ہو جائے گی ان عورتوں کے لئے عد الفطر کی نماز پڑھنا مکرو ہے بس ایک ہی صورت بہتر ہے اور جس کی گنجائش دی گئی ہے وہ یہ کہ جو شخص امامت کرا رہا ہے اس کی جتنی بھی محرم عورتیں ہیں وہ اس کی اقتدامیں عد الفطر کی نماز پڑھ سکتی ہیں اور اسی گھر کی غیر محرم عورتیں پردے کے ساتھ انجائش ہے اور اس میں کوئی کراہت کوئی دورائے نہیں ہیں اب چلیے ہم جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ عد الفطر کی نماز سے پہلے آزان و اقامت کا کیا مسئلہ ہے تو آپ جان لیں ایک لفظ میں کہ عد الفطر کی نماز سے پہلے جمعے کی طرح کوئی آزان و اقامت نہیں ہے بغیر آزان و اقامت کے عد الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اب طریقے کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم عد الفطر کی نماز پڑھیں میں مختدیوں کے لیے طریقہ بتاؤں اس سے پہلے امام کے لیے طریقہ بتا دے رہا ہوں امام کو طریقہ بتا دے رہا ہوں یہ کہتے ہوئے مجھے عجیب سی فلم ہو رہی عجیب سے محسوس ہو رہا ہے کہ امام ہوتا ہی ہوا ہے جس کو تمام تر مسائل معلوم ہو لیکن میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ ہر گھر کے اندر آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو امامت کے تمام تر فرائض معلوم ہو کوئی حافظ کوئی قاری کوئی مولانا کوئی مفتی نہیں ملے گا اس لیے یہ جاننا اور یہ بتانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو دیکھئے جو شخص بھی امام بنے بس اس کو سور فاتحہ اور دو صورت اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے اور جو فرائض اور واجبات ہیں اس کو معلوم ہونے چاہیے فرائض اور واجبات کے تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ہر ایک شخص کو معلوم ہوتا اگر معلوم نہیں ہوتا تو اس کو اتنا پتا رہتا ہی ہے کہ کیا کیا فرائض ہیں کیا کیا واجبات ہیں رہا مسئلہ نیت کا جو شخص بھی امام بنے گا وہ نیت کس طریقے سے کرے تو دیکھئے اگر اس کے پیچھے عورتیں اس گھر کی محرم اور غیر محرم پردے کے ساتھ اس کی اقتدام نماز پڑھ رہی ہے جن فطر کی تو وہ شخص جو امام بنا ہے وہ ان عورتوں کی نیت کر لے یعنی ان عورتوں کی امامت کی نیت کر لے جب جا کر ان عورتوں کی نماز صحیح اور درست ہوگی اور اگر صرف اور صرف وہ شخص مرد کی امامت کر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر ان مقتدیوں کی امامت کی نیت نہیں کرتا ہے تو بھی اس کی امامت صحیح ہوگی اور اس اقتدام میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی نماز بھی صحیح اور درست ہو جائے گی لیکن ایسی صورت میں جو شخص امامت کرا رہا ہے اس کو امامت کا سباب نہیں ملے گا تو چاہیے کہ وہ شخص امامت کی نیت کر لے کہ میرے پیچھے جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کی امامت کی نیت سے میں نماز پڑھا رہا ہوں اس سے امامت کا سباب بھی ملے گا اور ان کے پیچھے اگر اس گھر کی محرم اور غیر محرم نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کی بھی نماز صحیح اور دوست ہو جائے گی اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ بھی نیت کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی بہت مشکل اور گران گزر رہے تو پھر آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز عج الفطر واجب چھے جائز تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے رخ میں رکعب شریف کی طرف امام صاحب جب اللہ حکر کہے تو آپ بھی آئیست آواز میں اللہ حکر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں اور اگر آپ زبان سے یہ الفاظ بھی ادار نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں کیونکہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے آپ دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں عجد الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا اسی طریقے سے جو امام ہے وہ نیت کر لیں کہ میں عجد الفطر کی نماز پڑھا رہا ہوں بس یہ ارادہ اور یہ دل کے اندر جو قصد ہے وہی کافی ہے اور اصل نیت یہی ہے تو آپ دل کے اندر صرف نیت کر لیں بس کافی ہے مزید الفاظ میں علچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیت کے بعد طریقے کو سمجھ لیں کیونکہ عدد الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ دگر نمازوں سے الگ ہے اس کے اندر چھ زائد تکبیر کہی جاتی ہیں ان تکبیرات کو لے کر لوگ الج جاتے ہیں اور اگل بگل میں دیکھنے لگتے ہیں اس لیے اس طریقے کو بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر مکمل طریقے سے سمجھ لیں اور چان لیں جب امام صاحب نیت کر لیں گا اور مقتدی حضرات بھی نیت کر لیں تو اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے اور مقتدی حضرات بھی ہاتھ کو باندھ لیں گے عام نماز کی طرح اور امام صاحب اور مقتدی حضرات بھی آہستہ آواز میں سانا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیر کو پڑھیں گے جب امام صاحب سنا سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور امام صاحب ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور مقتدی حضرات کو بھی ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے مقتدی حضرات بھی اسی طرز پر ہاتھ کو اٹھائیں اور ہاتھ کو چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ کو باندھ لیں گے مقتدی حضرات بھی تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ کو اٹھائے اللہ اکبر آئیستہ آواز میں کہتے ہوئے اور ہاتھ کو باندھ لیں جب تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب ہاتھ کو باندھ لیں گے تو باندھنے کے بعد امام صاحب قیرات شروع کریں گے سور فاتحہ اور کسی صورت کی تلاوت کریں گے اور مقتدی حضرات خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات کو سنیں گے ان کو کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ بھی سور فاتح پڑھنے لگیں آپ بھی کوئی صورت ملانے لگے اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ مقتدی حضرات امام صاحب کی قرات کو غور سے دھیان سے سنیں بلکل خاموش رہیں امام صاحب جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے سور فاتح اور صورت کی تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے تو عام نماز کی طرح رکو کریں گے آپ بھی رکو کریں گے و سجدہ کریں گے آپ بھی سجدہ کریں گے اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے میں مختصر بتا رہا ہوں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہوتی وہ نیت باندھ لیں گے آپ کو بھی نیت باندھ لیں گے اس کے بعد عام نماز کی طرح امام صاحب جس طریقے سے پہلی رکعت کے اندر انہوں نے صورت کی تلاوت کی اس نماز کے اندر یعنی اس رکعات کے اندر دوسری رکعات کے اندر بھی وہ سور فاتح اور سورت کی تلاوت کریں گے اس کے بعد پھر تین زائد تکبیر کہی جائے گی تکبیریں تو چار کہی جائے گی ایک رکو میں جانے کے لیے لیکن یہاں پر تین زائد تکبیریں کہی جائے گی تین زائد تکبیروں کے وقت ہاتھوں کو کان تک اٹھایا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلی تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے مقتبی حضرات بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے پھر دوسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے مقتبی حضرات بھی اسی طریقے سے کیونکہ چوتھی تکبیر جو کہی جا رہی ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ وہ تکبیر رکو میں جانے کیلئے کہی جا رہی ہے تو چوتھی تکبیر میں ہاتھ بغیر اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آہستہ آواز میں مقتدی حضرات امام صاحب کے ساتھ ساتھ رکو میں چلے جائیں رکو کے اندر جو تسبیحات ہے اس کو ادا کریں پھر سمی اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات ربنا لکل حمدہ آہستہ آواز میں کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے پھر سجدہ کریں گے سجدہ دو کرنے کے بعد آپ تشہود میں بیٹھ جائیں گے تشہود میں بیٹھنے کے بعد امام صاحب جو ہیں اگر ان کو درود یاد ہے درود پڑھ لیں یاد نہیں ہے چھوڑ دیں دعائے مسورہ یاد ہے پڑھ لیں یاد نہیں ہے چھوڑ دیں کیونکہ یہ ضروری نہیں لیکن تشہود ضروری ہے تشہود پڑھے اور مقتدی حضرات بھی تشہود نے بیٹھ کر تشہود پڑھے درود پڑھے دعائے مسورہ پڑھے اس کے بعد عام نماز کی طرح دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیں بہت آسان اور سمپل طریقہ میں نے بتایا اگر کوئی خلجان باقی ہے پریکٹیکل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیشکریپسن میں لنک موجود ہے آپ اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے سکھایا گیا ہے جب عید الفطر کی نماز مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد دعا کا مسئلہ ہے اگر امام صاحب چاہے تو اسی وقت دعا کرا دیں اور اگر چاہے تو خطبے کے بعد دعا کریں کیونکہ دعا کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن اس بات کی وضاحت اور اس بات کی تفصیل نہیں ملتی کہ دعا نماز کے بعد کرائی جائے یا خطبے کے بعد کرائی جائے جس پر مقتدی حضرات اور امام صاحب متفق ہو جائے عمل کر لیں چاہے تو نماز کے بعد چاہے تو خطبے کے بعد اس میں کوئی دور آئے نہیں اب خطبے کا مسئلہ ہے سلام فیرنے کے بعد خطبے کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ایسا شخص نہیں جو عربی عبارت کو پڑھ سکے اور عربی یاد کو محفوظ کر سکے عربی عبارت کو محفوظ کر کے دوسروں کو سنا سکے عربی خطبہ یاد کر سکے اگر یاد ہے اچھی بات ہے آپ پڑھ سکتے اور اگر یاد نہیں ہے دسکریپسن میں لنک موجود ہے اس پہ کلک کر کے ابھی وقت ہے آپ خطبے کو یاد کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ عربی عبارت محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں خطبہ یاد نہیں کر پا رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں پھر آپ دیکھ کر پڑھ لیں اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ موبائل کے اندر محفوظ کر لیں موبائل کے اندر آپ دیکھ دیکھ کر آپ خطبے کو پڑھ لیں اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو آپ پہلے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ دیں سورہ فاتحہ کے بعد درود پڑھ دیں درود کے بعد اگر کوئی دعا وغیرہ کچھ بھی یاد ہو عربی میں تو اس کو پڑھ دیں سور فاتح کے بعد درود پڑھے درود کے بعد اگر کوئی دعا یاد ہو تو آپ پڑھیں اگر یاد نہ ہو تو آپ بیٹھ جائے خطبہ مکمل ہو جائے گا اس کے تعلق سے محراب یا کرسی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں کرسی کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے تو یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو موجودہ حالات کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کرتے وقت پیش آ سکتے ہیں جو میں نے بیان کیا ہے اگر پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن میں نے بیان نہیں کیا تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز وقت پر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ